بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز برس پائی یوٹیوب چینل کی ایک نئی ویڈیو لے گیا ضرور ہوں امید کہتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے تو آج کیا ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ تیتر کی بچوں کی بارے میں ہوگی آج کیا ہماری ویڈیو کے اندر میں آپ کو تیتر کی بچوں کے اندر جو ہے وہ نارو اور مادی کی پہچان کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنے جو ہے وہ تیتر کی بچے آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ان میں نارو اور مادی کی پہچان کیسے کہا سکتے ہیں دوستو ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ صحیح کی تو کہہ ستا ہے کہ میری ویڈیو کو لاست اگر ضرور دیکھیں دوستو آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پیشلی ویڈیو کے اندر جو ہے اپنا وارس ایم نمبر شیئر کیا تھا بہت سے دوستوں نے مجھ سے جو ہے اور آپ تک کیا ہم کو مسئلے مسائل تھے ان کو جو ہے ہم نے ان کی رہنمائی کیا ہے تو اس ویڈیو کے اندر بھی آپ کو میرا وارس ایم نمبر بھی آپ سامنے نظر آ رہا ہوگا تو آپ اس وارس ایم نمبر کے اوپر جو آپ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں آپ ہم سے رابطہ کیے کریں انشاءاللہ ہم سے جن دی بھی ہو سکے آپ کی بھوری رہنمائی کریں گے اس گروپ کے اندر کچھ اس آدھ ہزار میں میں نے ایڈ کی ہوئے ہیں تو آپ کا اپنے تیتر کے بارے میں یا باقی پرندوں کے بارے میں ہوتے ہوگئے یا بجی پیرٹ ہوتے ہوگئے لاو بار کسی بھی قسم کے پھرندے کے بارے میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اس وارس ایم نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں دوستو چلے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو دوستو تیتر کی جو بجی ہوتے ہیں جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں ان کی صحیح پہچان آپ جو ہے نمبر سے دو ماہ کے جاؤں وہ ہوتے ہیں تو اس وقت اس کی آپ صحیح پہچان کر سکتے ہیں جو استاذ رات ہوتے ہیں ان کو تو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے جو نار ہوتے ہیں نار تیرین بچے وہ مادی اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑنے شروع کر دیتے ہیں ان کو مادنے شروع کر دیتے ہیں تو ایک تو یہ اندازہ بھی اس طریقے سے بھی لگائے جا سکتا ہے جو بچے جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ لڑتے ہیں وہ نار ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ دو دوستو ہیں پہچان ہے اس کی دو نشانیاں میں آپ کو بتاؤں گا جن کو آپ جو ہے وہ دیکھتے ہوئے تیتر کی بچوں میں نار اور مادی کی بہت چان کا سکتے ہیں دوستو پہلی نشانی یہ ہے کہ جو بچے ہوں گے جب وہ ڈیر سے دو ماں گے ہو جائیں گے ان کے سر کی اوپر ایک کالے گلر کا نشان ہوتا ہے دوستو جو نار ہوگا اس کا وہ نشان گول ہوگا اس کا سر بھی گول ہوگا اور جو مادی ہوگا اس کا سر جو ہے وہ پتلا ہوگا اور جو نشان ہے وہ بھی پتلا ہوگا دوستو دوبارہ آپ کو بتاؤں جو نار ہوگا اس کا سر جو ہے وہ گول ہوگا اور اس کا نشان بھی گول ہوگا اور جو مادی ہوگا اس کا سر پتلا ہوگا اور اس کے سر کی اوپر جو نشان ہوتا ہے وہ بھی پتلا ہوگا دوستو ایک تو یہ نشانی ہوگی دوسری نشانی جو ہے وہ اس کی آنکھوں کی نشانی ہے دوستو تیتر کی بچوں کی آنکھ کو دیکھ آپ اس کو آسانی سے جو ہے نار اور مادی کی پہچان کر سکتے ہیں دوستو جو نار ہوگا نا اس کی آنکھ جو ہے وہ بڑی ہوگی موٹی آنکھ ہوگی اس کی اور جو مادی ہوگی اس کی آنکھ جو ہے وہ بریگ ہوگی دوستو یہ بھی ایک بہت اہم نشانی ہے بچوں میں نر اور مادی میں نر کی آنکھ جو ہے وہ موٹی ہوگی بڑی ہوگی آنکھ اور جو مادی ہوگی اس کی آنکھ جو ہے وہ پتلی ہوگی اور بریگ ہوگی چھوٹی ہوگی آنکھ اس کی تو دوستو یہ دو نشانیاں جن کو آپ دیکھتے ہوئے جو ہے وہ تیتر کی بچوں میں نار اور مادی کا پتہ لگا سکتے ہیں بہت سے لوگوں کے ساتھ دوکھی ہوتے ہیں جب وہ تیتر کو بچے جو ہے وہ مارکیر سے خریدنے جاتے ہیں تو جو نئے حضرت لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا جو پرانے استاد ازاد ہوتے ہیں وہ تو اس بات کو سمجھ جاتے ہیں جو نئے بندے ہوتے ہیں جو نئے شوقین ازاد ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ دکاندار جو ہے وہ دوکھر دے رہتے ہیں وہ نار کی جگہ جو ہے ان کو مادی دے رہتے ہیں تو اس لئے آپ کو یہ اگر دو نشانیاں آپ ذہن میں رکھیں ایک اس کے سر کے اوپر جو نشان ہوتا ہے اور ایک اس کی آنکھ کی جو نشانی ہے تو یہ دو نشانیاں اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ یہ آسانی سے جو ہے وہ تیتر کی بچوں میں نار اور مادی کی پہچان کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پساندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو پساندہ ہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں کیونکہ ہم پرندوں کے بارے میں اسی طرح کی ویڈیو جو ہے چینل کی اوپر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو میں تابتہ کے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ